یہ کہتی تھی گھر میں جا کر خلیمہ بیرے گھر میں خیر ورائے ہیں سہری پاکلی 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 نینٹین ایڈی فور میں جب میں خود بھی بچہ تھا یہ اس وقت کا کلام تھا مجھ سے پہلے بھی ایک ناتھ نہ پڑھتے تھے اسے نہیں کہ میں ہوا نہیں کرتا لیکن میں اپنی بات کرنا ہوں کہ انیس سو چوراسی میں میں یہ کلام پن لفا پڑھا تھا اور اس وقت کے صدر زیاؤلک کے سامنے پڑھاتا تھا یہ کرتی تھی گھر گھر میں جا کر خلیمہ میرے پھر میں خیر ورائے ہیں بڑے عوج پر ہے میرا عبر مقدر میرے دھر حبیبے ہوتا آگا گئے یہ کہتی تھی گھر پر میں جا کر خلیمہ میرے پھر میں خیر ورائے ہیں اٹھی چار سوک رحمتوں کی کھٹائے ہیں مقدر مقدر ہے ساری پھر میں اٹھی چار سوک رحمتوں کی کھٹائے ہیں مقدر مقدر ہے ساری پھر میں ساری پھر میں خوشی میں یہ جبری نغمیں سنائیں خوشی میں یہ جبری نغمیں سنائیں وہ شافع روز جزاہ گئے ہیں بڑے عوج پر ہے میرا عبر مقدر میرے دھر حبیبے خدا آگئے ہیں مقرب رہے شک خلیمہ نجیمہ بھی بڑی شان والے کلیم و مسیب مقرب گئے شک اس پر قصد جلتا ہے اس میں اس کو چھیڑ نہیں رہا وہنہ کلیم و مسیب پر بات کرتا ہے کہ کیسے مقرب ہیں اور کیا شان ہے اللہ کی برگاہ میں میں بات کرتا لیکن یہ موضوع نکلے گا تو وہ ٹیمپو ٹوٹ جائے گا پھر کبھی سہی مقرب ہے بے شک خلیمہ نجیمہ بھی اوہ بڑی شان والے کلیمہ نجیمہ بھی کلیمہ نجیمہ بھی کلیمہ نجیمہ بھی پھر لیے ارشنے جن کے قدموں کے بھو سے جن کے قدموں کے بھو سے وہ اممین قبل مصطفیہ آ گئے ہیں میں بڑے بھو چھو پھر کر 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 کریں میرے بھڑ پھر میں اوہ بھی بھی خدا آ گئے ہیں ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ سب زمانہ نوازوں کا سدھ ساں نگاہ کروں نوازوں کا سدھ ساں نگاہ کروں تیرے در پہ تیرے قطعہ ہے نوازوں کا سدھ ساں نگاہ کروں سہرہ کا سدھ ساں نگاہ کروں یاروں کا سدھ ساں نگاہ کروں تیرے در پہ تیرے قطعہ تیرے قطعہ تیرے قطعہ تیرے قطعہ تیرے قطعہ بھر زندہ رہنا بھی تو کوئی کمال کی بات ہے نا بھر کون کون چاہتا ہے زندہ رہے بس آپ اس سے محبت کریں جو زندہ ہیں وہ زمین کے اندر ایک بیج ڈالو اس کو مٹھی ڈال دو اندر اللہ اسے مرنے نہیں دیتا اسی سے پھر جڑے نکلتی ہیں اور وہی جڑ پھر ایک درخ بن جاتی ہے پھر اسی سے پھل لنا شروع ہوتے ہیں پھر اس پھل سے اس کا بیج ڈالو دوسرا درخ آپ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں ہم زمین میں ان کو رکھ کر آگئے تو یہ بس ختم ہے اصل زندگی تو شروع اب ہوئی ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں خود حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنو اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْعَرْضِ عَنْ تَأْقُلَ اَجْسَحَدِ الْاَنْبِيَاءَ حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے وہ زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں تو جو زندہ ہیں ان کی محبت پر رہوکے تو زندہ رہوکے تو زندہ دنیوں سے سنو آج ہم جن کے گیت کہا رہے ہیں نا لجبال فرید تو توڑ دے نہیں جیدی ماں بھڑ دے انہیں چھوڑ دے نہیں ٹوٹ کے محبت کرو حضور سے اور ایسی محبت کرو ایسی محبت کرو کہ جب مر جاؤ اور قبر میں پہنچو تو کیا ہو انشاءاللہ ایسا ہوگا خدا کے کرم سے نکیرن آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر مجدہ سنا کر اٹھو بہر تازی نور الحسن اب اٹھو بہر تازی نور الحسن اب اٹھو بہر تازی نور الحسن اٹھو بہر تازی اٹھو بہر تازی خدا آ گئے